اسلام ڈیر فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک ایسا نولیج شیئر کر رہی ہوں ایسی انفرمیشن شیئر کر رہی ہوں جو آج سے پہلے آپ نے یوٹیوب پر کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا تو ڈیر فرینڈ یہاں پہ میں آپ کو کچھ ایکس اور ان کے شیلز اور یہاں پہ شیلز کا پاورڈر شو کروا رہی ہوں پہلے بھی میں نے اس سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے سیکشن میں پن کر دوں گی اس جو ٹاپک ہے میرا ایکس اور ایکس شیلز ایکس پاورڈر سو ڈیر فرینڈ اس ٹاپک کو میں ایک ہی ویڈیو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی اس لیے آج ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کے مئن ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تمام باتیں شیئر کروں گی جو اس سے ریلیٹیڈ ہیں ایکس شیلز میں اتنے زیادہ نیوٹریشن فیکٹ ہوتے ہیں اتنے زیادہ ملنز وائٹیمز اینڈ پروٹین ہوتے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو امیز ہے جیں گے اور ہاں سب سے زبرد بات جو لوگ کاسمیٹک سرچری نہیں کروا سکتے اس میں باٹوک شامل ہیں مائیکوڈرم میبریشن شامل ہیں اور بہت سی ایسی کاسمیٹیکل جو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ بھی اس کے پاورڈر کو اپنی کریمز میں اور ایکسولییٹر ایزا یوز کر رہی ہیں اور بہت سے لوگ میڈیسن میں اس کے پاورڈر کو یوز کریں کیونکہ ریچ سورس آف کیلشم ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کے اندر پروٹین وغیرہ پائی جاتے ہیں سو ڈیر فرینڈ یہاں میں سب سے پہل آپ کو یہ بتا دوں یہ اتنا زبادہ سا فائن پورڈر جو میں نے تیار کیا ہے یہ ایکس شیل سے تیار کیا ہے اس کا میٹھر کیا ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو ویڈیو کے ساتھ بتاؤں گی اور ویڈیو کے لاز میں شاید بتا دوں تو دھونے کا میٹھر یہ ہے کہ اگر آپ اکھٹے ایکس لے آتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانچ منٹ کے لیے ان کو نمک کے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور بہت ہی آہستہ سے آپ نے ان کو دھونے دھوڑ نہیں دینا تو پھر آپ نے ان کو فریج میں رکھ دینا ہے جب جب آپ ایکس پکائیں چاہے اوملیٹ بنائیں یا جو بھی وٹیور جو بھی کچھ کریں آپ نے ان کے شیلز جو ہیں وہ نہیں پھیکنے آپ نے ان کو کلیک کرنا شروع کر دینا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ان کو وائل کرنا ہے ان کے اندر کچھ جمت وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے کل کرنا ہے وہ میسٹڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور ہاں اس کے پاورڈر کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو یہاں پہ کچھ کچھ بتا دیتی ہوں لیکن اب کمی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی اس کے پاورڈر بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی زبردست ہے یہاں بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گی کہ جب ہم ایکس کے شیلز کو بوائل کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ جمت وغیرہ ہوتے ہیں وہ کل کرنے ہوتے ہیں ایکس شیلز کے پاورڈر کو بنانے کے لیے ایک مٹھے جوک آپ نے لینے ہے اور تیس انٹیں اگر آپ نے اس کے شیلز اکھٹے کر لیے تو اس کا پاورڈر اس کے ساتھ پیس لیجے گا تو یہاں بھی میں آپ کو کچھ کروا رہی ہوں اب کمی ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ جب آپ فیشلز کریں گے تو کسٹمائز فیشلز کیسے کیا جاتے ہیں بہت ہی زبردست میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاء اللہ اپکمی ویڈیو میں یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ لازمی دوں گی ایک شیلز اگر آپ نے تیار کر لیا ہے رکھ لیا ہے کلیک کر لیا ہے ان کا پاورڈر تیار ہو چکا ہے تو آپ نے کہنا یہ ہے کہ الہویرہ جیل نہیں ہے ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون ہی آپ نے اس کے اندر لینا ہے کوئی بھی اپٹن آپ کے پاس ہے میرے پاس یہ ا میں آپ کو یہ شو کرواری ہوں یہاں پہ روز وارٹر ہے میرے پاس روز وارٹر لینا ہے ارکے گھلاب ایلویرہ جیل اٹن اور ایک شیل کا ہاف ٹی سپون ان تینوں کو آپ نے یعنی کہ زبردست مکچر بنا کر پیس بنا کر اپنے فیل پر اپلائے کر لینا ہے سائنس آف ایجنگ کے لیے پہت زبردست ہے جن لوگوں کی سکن لوز ہو رہی ہے سہگی ہو گئی ہے لٹکنا شروع ہو گئی ہے ان کی سکن ٹائٹن ہو جائے گی بہت زیادہ افیکٹ ایسے آئیں گے کہ آپ خود دیکھ کر اپنی سکن کو حیران رہ جائیں گے ایون لے کے پوسٹ ٹائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا جو لوگ کاسمیٹک سرجری افورٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے ٹریٹمنٹس آب کمینگ ویڈیوز میں سارے ٹریٹمنٹس آپ کو کرنے سکھاؤں گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے چینل کے ذاتھ کنیکٹیز رہنا ہے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے میرے آپ کو یہاں پہ اس کا بھی بتا دیا ایلو ویرا جیل ارکے گلاب اور اپٹن اور یہ آپ نے لینا ہے ایکشل کا پاوڈر اس کو کس طرح سے کمبائن کر کے صدر بہت صدر آپ نے ایک پیس مناپکنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے 20 سے پچیس منٹ کے لیے پھر بعد میں دھو دینا ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو کچھ بتائی ہے کریمز وغیرہ اس کے اندر بھی کسٹرمائز جو ہے فیشل کس طرح کیے جاتے ہیں وہ بھی سکھاؤں گی آپ کمینگ ویڈیوز میں تو آپ نے بس یہ ہی کرنا ہے کہ ان کو اُبالنا ہے اور اُبالنے کے پاس اُکھا لینا ہے میتھوڑ میکنگ بتا دیتی ہوں کیا ہے اُبالنے کا گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کے پاس تیس انڈے ہیں ان کے چھلکے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر آپ نے ایک مٹھی جو لینا ہے ثابت ان کو بھی آپ نے دھونے ہیں جو کو بھی اور جب آپ کے پاس جو بھی سوک جائیں گے اور انڈے کے چھلکے بھی سوک جائیں گے تو آپ نے ایک ہی ساتھ ان دونوں کو گرینڈ کر لینا ہے ڈیئر فرینڈ یہ نالج آپ کو آج سے پہلے کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر اب آپ کو اس ویڈیو کے بعد کوئی بھی یوٹیوب پر کوئی ویڈیو اس طرح کی نظر آتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ میری ہی کابی کریں گے اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے نالج دیا ہے اور جتنا مجھے اسکلز دیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میرے دیکھنے والے میرے ویورز ان کو سب باتوں کا پتا چ پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایکشل میمبرین کیا ہوتے ہیں ایکشل میمبرین جو ہوتے ہیں ہماری ایجنگ سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں یہ ایڈیبل بھی ہوتے ہیں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جو لوگ دودھ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ایکشلز کے پاورڈر کو کھائیں کس طرح کھائیں گے یہ بھی میں اپ کمی ویڈیو سے آپ کو بتاؤں گی یہاں پر میں آپ کو یہ شو کرواری ہوں ایکشل میم موڈر ہوتا ہے پورا گھر ہم بنا لیتا ہے یہ مائکو ڈرما بریجن کا ورک کرتے ہیں کیسے کریں گے یہ اپ کمی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ کس کس قسم کے یعنی کے فیس پیک بنتے ہیں فیس ماسک بنتے ہیں لیکن شارت یہ ہے کہ آپ نے ایکشلز کو کلیک کرنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے بوائل کرنا ہے سکانا ہے اور جمع کر لینا ہے پلیز اگین آپ سے یہی ریکویس کریں آپ نے ان کو نہیں پھیکنا باٹوکس کا کام کریں گے اس کی یہ میمبرین میں یہاں پ آپ کو شو کرواتیوں نکال کے واو یار کیا زبردست کی سمکہ یہ ہے اگر جہاں بھی بھی رنکل ہے اس کو آپ نے پیس کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے ایسی آدھی تدابیر کون کون سے اختیار کرنی ہے تو وہ سب آپ کو بتاؤں گی میں انشاءاللہ جن لوگوں کو اوپن پورس کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے تو کسی نعمت سے کم نہیں ہے ایکشلز کے پاورڈر جو ہوتے ہیں اسی طرح سے جن لوگوں کی سکن لوز ہو رہی ہے سیگی ہو رہی ہے ٹائٹننگ افیکٹ دینے کے ل نہیں ہیں سارے کے سارے میترد آف میکنگ آپ کو بتاؤں گی تو میرے چینل کے ساتھ کنیکٹی رہیے گا اگر آپ کو آج کی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو کیجئے لائک میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور مجھے اپنے رکھئے دھواؤں میں یاد کنیکٹی رہیے میرے چینل کے ساتھ اللہ حافظ